السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے اپنے کسی ویڈیو کے اندر پہلے یہ بتایا تھا کہ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ اسے کفنا سکتا ہے نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن عورت اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے کفنا بھی سکتی ہے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے بظاہر یہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے اس کا لوجک کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کے پیچھے وہ کیا اثرار و رموز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے آئیے ہم اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر اسی برڈسکس کر رہے ہیں اور اسی بات کو آپ کے سامنے ڈسکرائب کرنے کی وعلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے یاد رکھئے شوہر کی بیوی جب مر جاتی ہے یعنی کسی کی بیوی اگر مر جائے تو بیوی کے مرتے ہی بیوی اس کے نکاح سے دنیاوی اعتبار سے نکل جاتی ہے اس کے لیے اجنبی کی طرح ہو جاتی ہے اور جس طرح اجنبی عورت کو دیکھنا غلط ہے بلکل اسی طرح اجنبی اپنی مرنے والی بیوی کو بھی جو اجنبی ہو گئی ہے اس کو بھی دیکھنا غلط ہے چھونا غلط ہے اس کے برخلاف اس کے مقابل میں اس کے اپوزٹ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کا نکاح اور نکاح کا وہ تعلق ابھی تھوڑا سا باقی ہے کب تک جب تک اس کی عدت نہ پوری ہو جائے آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ عدت میں رہتے ہوئے اس عورت کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب اس کا اپنے شوہر سے کوئی نہ کوئی تعلق مرنے کے بعد بھی تھوڑا سا قائم ہے جو الگ الگ عمر کے اعتبار سے یا الگ الگ مسئلے کے اعتبار سے الگ الگ عدت کے جو ایام ہیں اس کے اندر باقی رہتا ہے تو اس لیے شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو غسل نہیں دے گا نہ اس کو ہاتھ لگائے گا نہ اس کو کفنائے گا کیونکہ وہ نکاح سے نکل چکی ہے اس کے برخلاف عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی نہ کسی حد تک ٹچ میں رہتی ہے کسی نہ کسی حد تک نکاح میں رہتی ہے باقی رہتی ہے جب تک عدت نہ ختم ہو جائے اس لیے وہ اپنے شوہر کو کفنا بھی سکتی ہے نہلا بھی سکتی ہے اور چھو بھی سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دیا ہوا لوجک جو کہ ہمارا خود اپنا نہیں ہے بڑے علماء نے صاحبِ بدائے نے علامہ شامی وغیرہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے یہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آپ اسے لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اپنی رائے بھی دیں گے اور ہیشٹیک لگ کے اپنے سوال بھی کریں گے چلیئے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ